ان کے لب رنگی کی مٹھاویں تھی کے جس نے سمیر قریفشی جی ہم معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں مسجد سے اگر چپل غائب ہو جائے کوئی لے کر چلا جائے چوری ہونے کی صورت میں اس میں شریعت کا کیا حکم ہوگا لیکن مسجد کی چپل کے تعلق سے لوگوں کے اندر ایک غلط فہم یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کی چپل چوری ہوتی ہے تو وہ بدلے میں دوسری کی پہن کے گھر پہ ضرور آتا ہے اور یہ بھی معاملہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ اس کو لاکے رکھتے نہیں ہیں مگر یہ کہ اپنے گھر تک پہن کے آتے ہیں پھر واپس اس کو کسی بچے کے ہاتھ بھیجوا دیتے ہیں اگر مسجد میں آپ کی چپل چوری ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے بدلے میں آپ کسی دوسری کی چپل نہیں لے سکتے آپ کو اسی طرح یعنی ننگے پاؤں ہی گھر پہ آنا ہوگا یا پھر گھر پہ فون وغیرہ کر کے یا کسی بھی صورت اگر گھر قریب میں ہے تو کسی بچے سے دوسری چپل منگوا کر آپ کو وہ پہن کے جانا ہوگا یہ جو صورتحال لوگ کرتے ہیں کہ نماز میں اگر چپل غیب ہو گئی تو وہ کسی اور کی دیکھ کر اور اس میں اپنے ذہن سے قیاس بھی لگاتے ہیں کہ جیسے مسجد میں سب خالی ہو جائیں گے تو جو آخری جوڑی بچے گی وہ اس کی بچے گی جو میری چپل لے کر گیا ہے اس طرح کا اندازہ لگانے کے بعد وہ آخری جوڑی جو بچتی ہے کہ آپ کوئی نمازی نہیں ہے تو یہ جس چور کی چپل ہے تو اس طرح ہم وہ اس کی چپل پہن کے چلے جاتے ہیں یہ صورتحال بھی درست نہیں ہے اچھا مسجد میں غلط فہمی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ٹوائلٹ وغیرہ جانے کے تعلق سے بھی کسی کی بھی چپل پہر میں ڈالتے ہیں اور بیت الخلا میں چلے جاتے ہیں تو طریقہ کار یہ بھی ناجائز ہے جس شخص کا مال ہوگا اس کی بغیر اجازت کے شریعت میں گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکیں لہٰذا اگر آپ کو ٹوائلٹ بھی جانا ہے تو وہاں پر پڑی ہوئی جو بیکار چپلے ہوتی ہیں جو اس کے لئے مخصوص کی جاتی ہیں بلکل ایکسپائر ہوتی ہیں ان کو ہی استعمال کیا جائے بعض لو یہ کہ دو نمازیوں کی چپل ہوتی ان میں سے کسی کی بھی پیر میں ڈالتے ہیں اور ٹوائلٹ میں جا کے یعنی ٹوائلٹ میں فارغ ہونے کے بعد اس کو واپس رکھ دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں اپنے ذہن میں اس کو گناہ تصور نہیں کرتے اور غلط بھی تصور نہیں کرتے کہ ہم اس چپل کو گھر نہیں لے جارے ہیں صرف تھوڑی در کا استعمال ہے اگرچہ یہ صورت بھی جائز نہیں ہے اسی طرح اگر آپ کسی کا سامان استعمال کرو اگرچہ چپل ہی ہو تو اس کو بینہ اس کی اجازت کے نہیں لے سکتے اب یہ صرف اندازہ لگانا کہ چور آپ کی چپل جو لے گیا وہ اپنی چھوڑ گیا تو یہاں پر بات دراصل یہ ہے کہ اگر جس شخص کو چپل چورانی ہوگی تو وہ اپنی چھوڑ گئی ہو جائے گا وہ تو اپنی پہننے کے بعد ایک جوڑی ایکسٹرا جو ہے نا لے کر جائے گا تو اس میں اس طرح اندازہ لگا کہ آپ کسی اور کی چپل پہن کر نہیں آ سکتے اب اس کے اندر ایک صورت یہ بھی بنتی ہے کہ بہت سارے لوگ گھر پر صرف پہن کر آتے ہیں واد میں اس کو واپس رکھاتے ہیں تو یہ بھی وہی ہے جو ٹوائلٹ جانے کی صورت ہے کہ جب مسجد کے اندر ہی استعمال کرنے کے لیے جائز نہیں ہے تو پھر گھر لے جانے کے لیے بھی جائز نہیں ہے اب رہیے کہ بہت سارے معاملات ایسے مجبوری کے ہوتے ہیں کہ بندہ دور ہوتا ہے اور کہیں سفر پہ ہوتا ہے ایسی صورت میں اس کے جوتے چپل چوری ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں امام صاحب سے رابطہ کریں اگر ان کے پاس ایک دو جوڑی چپل رکھی ہوں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے خاص پروگرام میں جانے کے لیے وہ الگ سے انتظام رکھتے ہیں اور ویسے مسجد میں اندر چھت وغیرہ پہ ٹوائلٹ میں جانے کے لیے الگ سے رکھتے ہیں تو اگر وہ اس کے مالک ہوں گے اور مجبوری کے حالت میں وہ آپ کو دے دیں گے گھر جانے کے لیے تو وہ صورت کر لی جائے ورنہ کسی بھی یعنی وہاں اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں تو کسی بھی ذمہ دار کو مسجد سے کہ جو ذمہ دار اس سے رابطہ کریں اور اس کو بتائیں کہ ایسے ایسی دکت ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کہیں آپ کی پریشانی حل نہیں ہوگی فرقی ہے کہ لوگ اپنی پریشانی کو دراصل بہت سارے معاملوں میں بتاتے نہیں ہیں اور فیصلہ خود کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ بالکل درست ہے اگر ایسی صورت ہے کہ جو میں نے بتائی ویسے ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن اگر ہو سکتا ہے کہ پھر کمنٹس میں لوگ پوچھیں کہ ہم سفر میں ہیں اور ایسی صورت آ جائے کہ ہمارا گھر دور ہے ننگے پیر نہیں جا سکتے تو کیا کریں تو وہ صورت میں نے بتا دی کہ امام صاحب سے رابطہ کرے اور بتائیں کہ میری چپل یہاں سے کوئی اٹھا کے لے گیا اور مجھے بھی ضرورت ہے گھر جانے کے لئے میں بعد میں ان کو دوبارہ آؤں گا تو دے دوں گا تو ایسی صورت میں امام صاحب یا مسجد کا کوئی نمازی بھی جس کا گھر قریب میں ہوگا وہ آپ کی مدد ضرور کر دے گا مگر خود سے فیصلہ لینا کہ کسی اور کی اٹھا کے لے جاؤ گے تو پھر فرق بھی ختم ہو جائے گا چور اور چور میں یعنی کسی نے آپ کی چپل چورایا آپ نے اس کی چپل چورا لی تو پھر حصہ برابر ہوگیا یعنی اس چور میں اور آپ میں پھر کوئی فرق نہیں رہا لہٰذا اگر کوئی چپل مسجد سے لے کے چلا جائے تو ایسی صورت میں دوسرے کی پہن کے گھر بھی نہیں آسکتے اور دوسرے کی بدلے میں ہمیشہ کے لئے گھر بھی نہیں لاسکتے چاہے وہ چپل بلکل گھٹیا ہوں تب بھی نہیں لاسکتے اگر دوسری نماز میں آپ گئے یعنی زہر میں چوری ہو یا سر میں گئے اور وہاں آپ نے دیکھی کہ وہ چپل دوسری تھی میری ہے تو آپ اپنی چپل واپس پہن کے آسکتے مگر کسی کی لا نہیں سکتے اور اگر گھر بلکل قریب میں ہے جیسے اسی علاقے میں ہو تو اسی صورت میں آپ کو ننگے پیر بھی چلے جانا چاہیے اس میں کوئی حرض نہیں ہے بلکہ کبھی قدر ننگے پیر چلنا بھی چاہیے یہ بھی روایتوں سے ثابت ہے تو اس لئے آپ کو وہ موقع بھی مل جائے گا تو اگر چپل چوری ہو جائے تو ننگے پیر گھر کی طرف آ جائے اگر گھر دور ہو تو امام صاحب سے رابت اگرم اگر بدلے میں چپل چورائی نہیں جائے گی نہیں کسی کی لی جائے گی نہیں بیت الخلہ میں استعمال کی جائے گی نہیں اس کو گھر لائے جائے گا اور نہ اپنے اکل سے اندازہ لگایا جائے گا جو آخری بچی ہے یا اس چور کی بچی ہے تو اس کو گھر لے جاؤ یہ صورت بھی نہیں ہونی چاہیے اور زیادہ تر جو لوگ کرتے ہیں وہ بیت الخلہ میں جانے کے لئے مسجدوں میں دوسرے کی چپل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں یہ صورت بھی درست نہیں ہے یہ سب صورتے دراصل اگر مساجد کے آہمہ اکرام جمعہ وغیرہ کے خطبات میں یا وہاں اگر یہ چھوٹی باتیں بتا دیں تو عوام کو اس میں زیادہ ایفیکٹ پڑے گا کیونکہ ایسے میں فرائیڈے کے دن تعداد لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے اگر 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 ایک چیز معلوم چل جائے گی تو وہ جو ڈیلی والے نمازی ہیں وہ کم سے کم اس چیز سے پرہیز کر لیں گے